بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس جو ہے اکثر پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی اوٹھینٹک کتابیں نہیں ملتی تو میں مختصر سے اس ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ کو جو اگر آپ پاکستان کی تاریخ اس کا پس منظر اور تمام پلٹیکل سوشیو اکنومک جو سیچویشن اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چند کتابیں ان کو ضرور پڑھئیے ان کو مطلعہ کیجئے ایک تو فادر اور ڈاٹر ہے بیگم جہارہ شاہ نواز کی یہ ضرور آپ مطلعہ کریں سٹوڈنٹس جو ہیں یہ سرچرز جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو سمجھنا ہے اس خطے کی سیچویشن جو ہے اس کو سمجھنا ہے پاکستان کے قیام کے مقاصد سمجھنا ہے اس کے علاوہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ مجیب الرحمان ان کی کتاب ہے ادھوری یادیں جو بنگلہ دیش جنہوں نے اس کے فاؤنڈر تھے اور ایس پاکستان کے اندر ان کا بہت اہم رول ہے اس کی سپریشن میں جنہ پاکستان اور اسلامی تشخص اکبر ایس ایمتی کتاب ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا پڑھنا اس کو بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کتاب ہے مسٹر اور میسیز جنہ یہ آپ جنہ صاحب کی شخصیت کو علاقہ قائد اعظم کی شخصیت کو ان کی پرسنل لائف کو سمجھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جو الزامات لگتے ہیں پاکستان کے قیام کے والے سے وہ آپ کو تھوڑی سا اس کا انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے میں رتی جنہ کی اوپر ایک کتاب ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اس کو پڑھنا یہ بھی آکسفورڈ نے چھاپی ہے چہرے مہرے ہیں اس میں ایس پاکستان سپریشن کی بہت ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں حمود الرمان کمیشن رپورٹ کے بھی کچھ حصہ مسعود مفتی صاحبی کتاب ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ مختار مسعود صاحبی کتاب ہے حرف شوق یہ اس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے تمام ریسرچرز کو جو سمجھنا چاہ رہے ہیں تحریک پاکستان کو پاکستان کے مسائل کو اور پاکستان میں جو سٹویشن ہے جو ڈیموکلوٹک جو حالات ڈیٹیسنیریو بنا ہوا ہے جو ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے کھچڑی کیوں بنی ہے اس کی پیچھے کیا اس کی تاریخ کیا ہے ایک کتاب اور بڑی ضروری ہے پاکستان ناغذیر تھا سید حسن ریاض صاحب کی کتاب ہے یہ بہت ضروری ہے پڑھنا پاکستان ناغذیر تھا اس کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناہ کی شخصیت سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ان کی زندگی پر کتاب جو ہے بہت کم میٹریل ملتا ہے لیکن جو ایک بڑی اوثنٹک کتاب ہے وہ سریعہ کیچ خرشی صاحبہ کی کتاب ہے یہ انہیں فاطمہ جناہ صاحبہ کے ساتھ رہنے کا اور ان کے ہسپرنڈ کو قائدیعظم کے ساتھ رہنے کا موقع ملہ تو یہ اس لحاظ سے ایک پرائمری سورس ہے ان کے بارے میں جانے کے لیے اس کے علاوہ کتاب مسعود مفتی صاحبی کی ہے دو منار ابھی ہی سینڈی شاپی آکسفرڈ نے اس کو لازمی پڑنا چاہیے کہ پاکستان دو منار یعنی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی کیا ہوا اور یہ کیا وہی پاکستان ہے جو علامہ اکبال نے اس سے خواب دیکھا تھا اور قائدیعظم نے اس کو بنایا تھا اس کے علاوہ کتاب حمزہ علوی کے کچھ آرٹیکل سے کولمز تھے جس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے یہ کتاب جو ہے پاکستانی شرافیہ فوج اور انہوں کے شاہیے نہیں اب یہ بروکرسی سیول ان ملٹری ریلیشنز جو ہیں اور پاکستان کی جو سٹرکچر ہے جو اس میں وہ اس پہ بڑا اچھا ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کتاب ہے جنرل جہانداد خان صاحب کی ہے قیدت کا بہران پاکستان قیدت کا بہران یہ دیکھیں اس میں موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا آپ کو جو بیس تیس سال سے سے چل رہا ہے اس کا آغاز کیسے ہوا پتہ چلے گا پاکستان دو لخت کیسے ہوا راو فرمان علی کتاب ہیں انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے یہ جنگ پپریشرز نے چھاپی ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کتاب بہران الدین حسن صاحبی کتاب ہے عزت مجدد رفثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانوادے میں سے ہیں ان کی کتاب ہے پس پردہ یہ ان کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے اس میں بتایا ہے کس طرح میڈیا کو استعمال کیا گیا اور میڈیا کا نیگٹیو رول کیسے اس نے اسے کیا اثرات ہمارے معاشرے میں پڑھیں اس کے علاوہ کتاب ہے سٹیون پی کوہن کی ہے آکسفورڈ نشاپی ہے پاکستان آمی یہ کتاب بھی بہت ضروری ہے اس کا مطالعہ اگر آپ اصل حقیقت تک جانا چاہتے ہیں تو ابھی ایک مختلف لوگوں نے جو مختلف نیرٹیوز پر بات کی ہے اس سارے میں نے آپ کو مختلف آسپیکٹس جو ہیں اس کو اگر آپ تمام کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کے کلیر ہو جائیں گے کم از کم ایک سکیچ بن جائے گا اس کے بعد آپ کچھ خود بھی سوچ سکیں گے تو ابھی تو وہی سوچتے ہیں جو آپ کو سوچایا جاتا ہے اس کے علاوہ کتاب بگیر صدیق صالق صاحب کی ہے میں نے ڈھاکا ڈوپتے دیکھا تو یہ کتابیں لازمیں ان تمام ریسرچرز کو جو پاکستان کے قیام کے مقاصد سمینا چاہتے ہیں پاکستان جو حیرت انگیز اس کا قیام ہے اس کو سمینا چاہتے ہیں اور جو موجودہ سچویشن اب تک کیسے ہوئی ہے اور پاکستان کو بعض لوگ ایک فلاپ سٹیٹ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں یہ ایک فلاپ سٹیٹ ہے بھی یا نہیں اور اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے جب آپ ان تمام چیزوں کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پرائمری سورسز تک جاتے ہیں تو ایک سکیچ بنتا ہے اپنے آپ کے ہمارے اندرے خود ایک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کتابیں بہت ہیں بہت ہیں یہ میں نے جس بتایا کہ یہ تو کم از کم لازمی پڑھیں بہت بہت شکریہ